بہوجن سماج پارٹی جندہ آباد بہوجن سماج پارٹی جندہ آباد ممنیہ بہنکماری مائٹی جی جندہ آباد بہوجن سماج پارٹی کی راج کی ادھیکس پور سانسد لوگ سبھا راج شبھا واپور مخمنطری اتر پردیش پرم آدھریہ بہن کماری مایواتی جی کا سبھاگمن ہو گیا ہے کرپیا جوردار تالیاں بجا کر کے سواگت کرنے کا کام کریں اب ہم لوگ سبھا سلطان پور کے امیدوار سری عدی راج برما سے نویدن کریں گے کہ جو بہجن سماج پاکی کا چناؤ چن ہاتھی ہے وہ سمبل آدھریہ بہن کماری مایواتی جی کو ساوپ کر کے سممانت کرنے کا کام کریں سری عدی راج برما جی اب ہم سری حاجی کمر حیات انساری اور سنیل کمار موڑیا یہ سنجکت روب سے آدھریہ بہن کماری مایواتی جی کو سونے کا تاج بھیج کر کے سممانت کرنے کا کام کریں اب ہم بہت ہی عدب کے ساتھ بینم نویدن کرتے ہیں کہ آدھریہ بہن جی آمیں اور امری ہوئی جنس ایلاب کو سمبودی کرنے کا کام کریں آدھریہ بہن کماری مایواتی جی بی ایس پی تی اس چنانوی جن سبھا میں کٹھا ہوئے پارٹی کے سبھی چھوٹے بڑے پدادکاریں ایب امکارے کرتا گن آدھر آپ لوگ دیش میں میں جہاں آپ کے اتر پردیش اسٹیٹ میں بھی لوگ سبھا کے لیے ہو رہے آم چنانوں میں اپنی پارٹی کے امیدواروں کے سمرتھن میں مجھے سننے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تو اس کے لیے میں آپ سبھی لوگوں کا ہاردک دل سے آبھار پرگٹ کرتی ہوں ویسے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہماری پارٹی کانگریس بی جے پی وے انہیں کسی بھی ویروہ دی پارٹی تتھا گڑ بندہ نادی کے ساتھ مل کر نہیں بلکہ اکیلے ہی اپنی پارٹی کے بلبوتے پر پوری تیاری وے دمداری کے ساتھ یہ چناب لڑی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے ٹکٹ بٹوارے کے معاملے میں بھی سرب سماج کے لوگوں کو اچھت بھاگے داری دی ہے جن کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پارٹی کے لوگ پورے جی جان سے لگے ہیں حالانکہ آج یہاں آپ کی اکٹھا ہوئی اپار بھیڑ وے بھیڑ کے جبردست جوز کو بھی دیکھ کر ام مجھے یہ کافی حد تک بھروسہ ہو گیا ہے کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی آپ لوگ اپنے پردیش سے یا لوگ سبام چناؤں میں اپنی پارٹی کا بہتر ریجلٹ جرور لائیں گے اس کے لیے اب میں آپ لوگوں کا دھیال کو جروری باتوں کی طرف دلانا چاہتی ہوں اور اس سممندھ میں ویسیس کر میں کانگریس بی جے پی وے ان کے انیہ سبھی سیوگی دلوں کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ آجادی کے بعد سرو میں کیندر وے دیش کے کافی راجوں میں بھی جادہ تر ستہ جہاں کانگریس پارٹی کے ہی ہاتھوں میں کیندری ترہی ہے کنٹو ان کی ادھکانس ماملوں میں رہی گلت نتیوں اب ہم گلت کارے پرنالی آدھی کی وجہ سے ہی پھر اس پارٹی کو کیندر وے کافی راجوں کی بھی ستہ سے باہر ہونا پڑا ہے تتھا یہی استطی ان کی سیوگی پارٹیوں کی بھی بنی رہی ہے جس کے کارن ہی پھر پچھلے کئی برسوں سے بی جے پی وے ان کے سیوگی دل کیندر اب ہم کافی راجوں کی بھی ستہ میں کابیج ہو گئے ہیں لیکن ان کی بھی جادہ تر رہی جاتی وادی پونجی وادی سنکین سمپردائک وے دویش پونڈ نتیوں اب ہم کارے پرنالی آدھی سے تتھا ان کی کتھنی وے کرنی میں بھی کافی انتر ہونے کی بجے سے اب ایسا لگتا ہے کہ اس بار یہ پارٹی بھی یعنی کہ بھارت جنتہ پارٹی بھی کیندر کی ستہ میں آسانی سے واپس آنے والی نہیں ہیں بس شرطیں جدی یہ چناب اس بار فری اینڈ فیئر ہوتا ہے تتھا آم چرچہ کے مطابق بوٹنگ مشینوں میں بھی کوئی گڑھ بڑی آدھی نہیں کی جاتی ہے اور ویسے بھی اس بار چناؤں میں ان کی کوئی بھی پرانی ایبوم نہیں چل رہی ناٹک باجی جملے باجی بے گارنٹی آدھی کام میں آنے والی نہیں ہے کیونکہ اب دیش کی جنتہ کافی حد تک اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ ان کی پارٹی نے اب تک دیش کے ویسےش کر گریبوں کمجورتب کو مدھیم ورگی ہیں ایب ہم انہیں مہنت کس لوگوں کو جو انہیں اچھے دن دکھانے کے اسنکھیں پرلوبھن برے وائدے کیے ہیں تتھا آنے کو ہوا ہوای وے کارجی گارنٹی آدھی بیدی ہے تو ان کا جمینی حقیقت میں ابھی تک انہوں نے لگ بھگ ایک چوتھائی حصہ بھی کاریے پورا نہیں کیا ہے بلکہ اس کے اسطان پر ان کا زیادہ تر سمیں وے طاقت بھی یا ان کے اپنے چہہتے رہیں بڑے بڑے پونجی پتیوں ایب ہم دھنہ سیٹوں کو ہی زیادہ سے زیادہ مالا مال وے دھنوان آدھی بنانے میں تثہ انہیں ہر سطر پر چھوٹ دینے وے بچانے میں ہی لگی رہی ہے جن کے ادھکانز آرثیق سیوگ سے یہ پارٹی وے انہے پارٹیاں بھی اپنا سنگھن چلاتی ہیں تثہ چناؤ آدھی بھی لڑاتی ہیں جس کا کافی کچھ کھلاسا بونڈ کی آئی ریپورٹ سے بھی ہو جاتا ہے اور اس سنگھن میں ویسے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے تو بونڈ کے ماملے میں ماننے سپریم کورٹ کے دوارہ تو جو میڈیا میں ریپورٹ پرکاسیت ہوئی تو اس ریپورٹ سے یہ پسٹ ہو گیا ہے کہ اس سبی ویروضی پارٹیوں نے اس دیش کے بڑے بڑے پونجی پتیوں ویدھن سیٹوں سے اپنے سنگھن کو چلانے کے لیے چنان آدھی لڑانے کے لیے اور وہ خرب اور روپا لیا ہے یہ ریپورٹ میں چھپا ہے لیکن بہوجن سماج پارٹی ہی اکیلی ایک ایسی پارٹی ہے تو جس پارٹی نے تو کسی بھی چھوٹے یا بڑے پونجی پتی سے ایک بھی روپا اپنی پارٹی کے سنگھن کو چلانے کے لیے یا چنان آدھی لڑانے کے لیے نہیں لیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو میں احساس کرانا چاہتی ہوں اس لیے ہماری پارٹی اپنی پارٹی کے سنگھن کو چلاتی ہے یا چنان آدھی لڑاتی ہے تو ہر سال ہم میمبر شیب کے جریے اور میرے جنم دن کے موقع پر تھوڑا تھوڑا دھنی کٹھا کر کے چنان کے دوران بھی تھوڑا تھوڑا دھنی کٹھا کر کے اسی پیسے سے ہم لوگ اپنی پارٹی کے سنگھن کو چلاتے ہیں اور چنان آبادی بھی لڑاتے ہیں اس کے ساتھ ہی اب ایسا لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کی طرح بیجے پی نے بھی کینگر کی تمام سرکاری جانچ ایجنسیوں کا زیادہ تر راج نتی کرن کر دیا ہے اس کے علاوہ دیش کے کسان ورگ بھی برطمان بیجے پی کی سرکار میں سرو سے ہی اپنی بیبھین سمسیوں کو لے کر کافی زیادہ دکھی وی پریشان رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں جب کی یو پی میں چار بار ہماری پارٹی کے رئی سرکار نے ان کے ہیتوں کا بھی ہر اس تر پر وی سی دھیان رکھا ہے اتر پردیش میں جب بھی بی ایس پی سرکار بنی ہے تو ہماری پارٹی کی سرکار نے کسانوں کو کھیتی کرنے کے لیے سمی سے تو ان کو ہم نے سستے سادان اپلک کرائیں اور اتنا ہی نہیں جب ان کی فصل اچھی دام دیا ہے لیکن اب کسان ان سم ماملوں میں برطمان سرکار میں یا پور کی سپا کی رہی سرکار میں بہت زیادہ دکھی رہا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ کی رہی کانگریسی سرکار کی طرح ہی برطمان باجرپا سرکار میں بھی ان کی جاتی بادی ہین سمپردائق اب پونجی بادی سوچ ونیتیوں کے چلتے ہی پورے دیش میں سر سماج میں سے خاص کر گریبوں ڈالیتوں آدی واسیوں پچھڑے ورگوں مسلم اب ان دھارمک الپ سنکک سماج کے لوگوں کا بھی پون روپ سے وکاس وی اتھان آدھی نہیں ہو سکا ہے اور اس سندھر میں ویسے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ پورے دیش میں یہاں دلیتوں آدھی واسیوں اب ان پچھڑے ورگوں کا سرکاری نوکریوں میں برسوں سے ادھورا پڑا آرکشن کا کوٹا بھی ابھی تک پورا نہیں بھرا گیا ہے ویسے اس کار ایس سی وی ایس تی ورگوں کے سرکاری کرم چاریوں کا پدو انتی میں آرکشن بھی اب کافی حد تک پربھا بھی نہیں بنا دیا گیا ہے اور اس معاملے میں ویسے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ جب یو پی میں سماج وادی پارٹی کی سرکار تھی تو سماج وادی پارٹی کی سرکار نے تو یو پی میں ایس ویس تی ورگوں کے سرکاری کرم چاریوں کا پدو انتی میں آرکشن بلکل ختم کر دیا تھا ساتھ ہی کے اندر بی راج جو میں بھی دیرودی پارٹیوں کی رہی سرکار میں ان سبی ورگوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں آرکشن دیے جانے کی بیوستہ کیے بینا ہی ان کی سرکاروں کے زیادہ تر سرکاری کاری اب پرائیویٹ سیکٹر کے جریے ہی ان کے بڑے بڑے پونجی پتیوں وی دھنہ سیٹو آدھی کو ہی دیے جانے کے کارن اب ان کو پورے دیش میں آرکشن کا بہت کم ہی لاب مل پا رہا ہے اسی پرکار ان کارنے اور معاملوں میں بھی شوشن وی اتپیرن آدھی ہونا ابھی تک بھی بند نہیں ہوا ہے ان کے ساتھ ساتھ مسلم وی انی دھارمی الپ سنکیق سماج کے لوگوں کی بھی حالت ہر اسطر پر کافی زیادہ خراب وی دینی ہی بنی ہوئی ہے